مسیح میں آپ سب کو سلام میرے بھائیوں میری بہنوں خدا آپ سب کو برکت دے کافی لوگوں کا سوال تھا ہمیں نہ آڑب کا پتہ لگتا ہے نہ ہمیں شاڑب کا پتہ لگتا ہے تو آپ اچھے طریقے سے آج سمجھا دیں تو ہم راگ چندر کون سے شروع کریں گے چندر کون جو راگ ہے یہ پانچ سروع کر آگ ہے دیکھیں ذرا مطلب رو میں بھی پانچ سروع ہے اب رو میں بھی پانچ سروع ہے اسے کہتے ہیں آڑب آڑب ٹھیک ہے ابھی راگ مالکوں چاہے یہ بھی آڑب آڑب یہ بھی ایسی سا گھم دھانی سا گھم دھانی سا گھم دھانی سا گھم دھانی سا یہ بھی مطلب پانچ سروع رو میں پانچ سروع کر آگ ہے میں ابھی راگ دیکھتے ہیں دوسرا یہ کل بھی اس راگ پہ وڈیو بنائیتے ہیں سا گھم دھانی سا رو میں چھے سر ہے مطلب گاہ نہیں لگا جاتے ہوئے اب رو میں ساتھوں سروع لگیں گے ٹھیک ہے یہ بن جے گا شاڑب سمپورن سانی دھا پانچ سر ہے ابھی آپ کوئی سا بھی مطلب راگ ہوگا جو بھی جو بھی آپ راگ کرنا چاہیں گے کچھ راگ ہیں جن میں مطلب رو میں چار سروع لگ رہے ہیں تو کچھ میں ساتھ لگ رہے ہیں تو اسی طرح مطلب راگ آپ جس جس طرح راگ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہتر پتہ لگتا جائے گا ٹھیک ہے ابھی راگ دیکھتے ہیں راگ بھی اسے کہتے ہیں سمپورن سمپورن سارے کا مانک کے سانی دھا پانچ سر ہے اور رو میں بھی ساتھ اوسٹھ لگئے اب رو میں بھی ساتھ اوسٹھ لگئے اسے کہتے ہیں سمپورن سمپورن ٹھیک ہے؟ یہ بھی سمپورن سمپورن ہے دس تھارٹ جو ہیں وہ سبھی سمپورن سمپورن ہیں ٹھیک ہے؟ دس تھارٹ جو ہیں مطلب ارو میں بھی ساسور لگے ہیں اب ارو میں بھی ساسور لگے ہیں تو مطلب جاتے ہوئے ساسور لگے ہیں آتے ہوئے بھی ساسور لگے ہیں تو یہ بن جاتا ہے سمپورن سمپورن ٹھیک ہے؟ اب ارو میں پانچ سور لگے اب ارو میں بھی پانچ سور لگے ہیں تو اسے کہتے ہیں آڑب آڑب ارو میں چھ سور لگے ہیں اب ارو میں ساسور لگے ہیں اسے کہتے ہیں شاڑب سمپورن تو جتنے بھی راگ ہیں ان میں مطلب کوئی کوئی سبھی راگوں میں اسی اسی طرح ہی آ رہے ہیں سوٹھ ٹھیک ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتہ لگے اور خدا آپ سب کو برکت دے ویڈیو جتنی بھی ہو سکے شیئر کیا کریں خدا آپ سب کے ساتھ آمین